اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم کو جس کو تم چھپا رہے تھے ظاہر کرنے والا تھا حاشیہ نمبر 68 بنی اسرائیل کے اس معاشرے کی اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا منظر ہمارے سامنے ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قتل نہق اور پھر شہادت کو چھپا کر قاتل کی پشت پناہی شدید جرم تھا لیکن انجام سے غافل قوم یہود کے لیے گویا یہ معمولی بات تھی اللہ تعالیٰ نے ایک موجزانہ تدبیر کے ذریعے اس راز کو فاش کر دیا ان سے وہ گائے زبا کرائی جس کے لیے ان کی دل میں عظمت و تقدیس تھی اور اس کا ایک پکڑا اس مردے سے لگایا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اس طرح ایک تدبیر سے کئی مقاصد حاصل ہو گئے نمبر ایک مصر میں قبطیوں کے ساتھ رہنے سے بنی اسرائیل کے ایمان میں زنگ لگ گیا تھا اور گائے کے تقدس اور اس عقیدت نے ان کے ایمان و عقیدے میں جو خرابی پیدا کر دی تھی اس کی اصلاح کر دی گئی نمبر دو ظالم قاتل پر حد نافذ کر کے ایک بڑی معاشرتی خرابی کا صد باب کر دیا گیا نمبر تین دوسری طرف ان کو یہ بھی دکھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پیامت کے روز مردوں کو زندہ کر دینے پر پوری طرح قادر ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بس ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو مارو اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھ لو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی كالحجارة او اشد قصوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی سخت اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور ان میں سے بعض پھٹ بھی جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کی خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے حاشیہ نمبر انتر اتنے موجزانہ واقعات کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اور اللہ تعالی کی بے شمار عنایات و انعامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں عاجزانہ انداز اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی اس کے برعکس وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی ہی میں آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ قصاوت قلبی یعنی سخت دلی اور فسکو فجور پر حد درمی سے جمعوں کا شکار ہو کر رہے گئے یہ بات قابل غور ہے کہ قلب سلیم رکھنے والے خوش نصیب سوچ سمجھ کر ایمان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں وعض نصیحت کا ان پر اثر ہوتا ہے اور دلوں پر رقت تاری ہو جاتی ہے وحاولہ سورة الانفال آیت نمبر دو فکر آخرت سے عمل سالے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اصلاح کا جذبہ بیدار رہتا ہے اور وہ اللہ اور رسول سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اندر مومنانہ اوصاف کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہی اوصاف کے حامل تھے اس کے برعکس آخرت سے بے پروان قوم یہود میں مسلسل عہد شکنی اور اللہ کی نافرمانی کے سبب جمود و بےہنسی کی قیفیت میں اضافہ ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ ایسے سخت دل ہو گئے کہ اللہ اور یوم آخرت کے ذکر اور وعظ و نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا اور نہ ان میں کوئی تبدیلی آئی اور بالاخر وہ اللہ کی لعنت اور سخت دلی کا ہی شکار ہو کر رہ گئے بحوالہ سورة المائدہ آیت نمبر تیرہ افسوس کہ آج اس کلمہ گو امت نے بھی اس مرد میں مبتلا ہو کر اللہ کی لعنت اور قہر و غضب کا اپنے آپ کو مستحق تھیرا لی گئے اس آیت میں بڑے ہی موفر عدبی پیرائے میں سخت دل انسانوں کو پتھر سے تشبیح دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے تو اس کا دل قبول حق کے معامل میں پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے اور اس لحق کا امکان قطعاً باقی نہیں رہتا پتھر سے تو اس کی سختی کے باوجود بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں خشیتِ الٰہی سے ٹوٹ پڑتے ہیں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ بر اسرائیل تمہاری بات مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان لوگوں میں ایک ایسا گروہ رہا ہے جو کلام اللہ کو سن کر جانتے بوشتے علم کے باوجود اس کو بدل ڈالا کرتے ہیں حاشیہ نمبر ستر ان آیات میں بنی اسرائیل کی پیشاور علماء کی فریبکانہ روش اور تقلیدِ اعماء کے شکار عوام کی رسمی دینداری کا ذکر کیا گیا ہے کتاب اللہ جو انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہوتی ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے آبائی دین بزرگوں کی اقوال اور ورثے میں ملے ہوئے توہمات باطل نظریات اور رسم و رواج ہی کو دین کا نام دی دیا جاتا ہے عوام علماء و مشایخ پر اندھے اعتماد کو بزرگوں کی تعظیم کا نام دے کر ان کو تنقید سے بارہ تر قرار دیتے ہیں جبکہ یہ پیشہور علماء و مشایخ آخر سے قطعن غافل ہو کر اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا کر دنیاوی فوائد سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں ان پیشہور علماء کی مفاد پرستانہ روش پر یہاں بڑا موفر تفسرہ کیا گیا ہے کلام اللہ کو سن کر تحریف اور دانستہ اس میں تبدیلی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا گویا ان کا روق بن گیا ہے تاکہ ان کے دنیاوی مفادات پر زد نہ پڑھنے پائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مومنوں سے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور خجت پیش کریں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حیشیہ نمبر 71 دعوت حق کے معاملے میں بھی ان کا رویہ منافقانہ و فریب کارانہ ہے ایمان تو لاتے نہیں البتہ نئے ایمان لانے والوں کو فریب دے کر ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں تاکہ ان کو یہ موقع حاصل رہے کہ ایمان والوں کو ورغلا کر اصل دین سے برگشتہ کریں اور اپنے ساتھ ملائے رکھیں بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 99 ایمان والوں کو ہشیار کیا گیا ہے کہ وہ ان فریب کاروں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ ان کی طرح ایمان لے آئیں گے ایک طرف تو یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے کر ان سے ملتے رہتے ہیں تو دوسری طرف اپنے ہم مسلکوں کو پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ اپنے خصوصی مذہبی رازوں کو مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے ہاں تمہاری ان باتوں کو تمہارے خلاف دلیل کی طور پر پیش کریں اور تم پر خجت قائم کر دیں کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ان کے کھلے اور چھپے حالات سے بے خبر ہے معاذ اللہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو خوب معلوم ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان میں سے بعض انپڑھ ہیں جو کتاب کا تو کچھ بھی علم نہیں رکھتے البتہ انہوں نے بس کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں اور محض وهم اور گمان کو سہارا بنائے بیٹھے ہیں حاشیہ نمبر بہتر اور ان میں کتاب کا علم نہ رکھنے والے ان کے انپڑھ مقالدین کا یہ حال ہے کہ وہ ان پیشاوروں کے ہاتھوں بلکل ہی بے بس ہیں ان کو جس طرف ہانک دیا جاتا ہے آنکھ بند کر کے چل پڑتے ہیں جیسا کہ آج کی کلمہ گو لوگوں کی اکثریت کا حال ہے انہیں ان کے رہنما یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں تم نے اگر خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو گمراہ ہو جاؤگے اس لیے جو ہم بتائیں آنکھ بند کر کے اسے مانو اللہ تک پہنچے ہوئے بزرگوں کے ملفوظات اور حکایات اولیاء پڑو ختم شریف پڑو زعفران نقش اور کالے بکرے سے آفتیں ٹالو کسی پیرے کامل کے مرید ہو جاؤ بس بیڑا پار ہو جائے گا الغرض ان کی ساری کساری دینداری کا دار و مدار انہی تواہمات و رسومات پر ہے اس طرح ان کو انتہائی سستہ نجات کا راستہ دکھا دیا گیا جہاں نہ تو حق و باطل کی تحقیق کی ضرورت ہے نہ آقائد کی اصلاح کا مسئلہ اور نہ ہی سنت و بیدت کا فرق معلوم کرنے کی ضرورت بس لگا بندہ ثرقہ وارانہ یا آبائی دین ہی گویا نجات کے لیے کافی ہے اس کے بدلے میں عوام نے ان علماء کرام کو بغیر قصر و مشقت دنیا کی ساری ہی آسائشیں فراہم کر دی اور فکر روزگار سے بے نیاز کر دیا سچ ہے جب دین کو پیشہ اور کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے تو ساری سعی و جد و جہد کی ایک ہی سمت ہو جاتی ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ بس بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے کچھ تھوڑا سا معافظہ حاصل کر لیں بس باعث تباہی ہے ان کے لئے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور مجبِ حلاقت ہے یہ کمائی جو انہوں نے کی حرشیہ نمبر تہتر یہاں اہلِ کتاب کی علماء کی اللہ کے عذاب سے بے خوفی اور دین فروشی کی روش پر ان کو ملامت کی جا رہی ہے ان کی جسارت اور بے باقی کا یہ عالم ہے کہ کتاب اللہ کی معنوی تحریف یعنی معنی و مفہوم کو بدل کر بیان کرنے ہی پر بس نہیں کرتے بلکہ لفظی تحریف سے بھی گریز نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے فتووں کو لوگوں کے سامنے پیج کرتے ہیں اور اپنے موقف اور باطل نظریات و تشریحات کو کتاب اللہ میں خلط ملط کر کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کی مفسرین اور دیگر علماء و مشایخ بھی اہلِ کتاب کی علماء سے کسی طرح بھی کم نہیں ان کی تفاصیر اور کتابیں قرآن کے خلاف عقائد و نظریات سے بھری پڑی ہیں اور لوگوں کے عقائد بگاڑنے اور ایمان کو شرک سے آلودہ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے الغرز اس طرح بیدینی پھیلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی طرز عمل کو انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے کیسی بری کمائی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بلاخر ان کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور رسوائی کا سبب بن جائے گی دوسری طرف یہ اندھی تقلید کے عادی عوام ہیں جو ان گمراہ کرنے والوں ہی کو اپنا رہنما بنائے ہوئے ہیں ان کی ہر بات کو بے چونوں چرا دین سمجھ کر قبول کرتے چلے جا رہے ہیں کتاب اللہ کی بجائے اپنے علماء کے فتووں کو مانتے ہیں اور انجام سے غافل ہلاکت و بربادی کی طرف دھوڑے جا رہے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَهُ قُلْ أَتَّخَدْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو ہرگز نہ چھوے گی مگر گنتی کے چند روز کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف وردی نہ کرے گا یا اللہ سے وہ باتیں منصوب کر رہے ہو جن کو تم نہیں جانتے حاشیہ نمبر چوہتر اس بد اعمالی اور سرکشی کے باوجود ان کا زعمِ باطل یہ ہے کئی جنت کے حقدار ہیں دوزخ کی آگ انہیں چھوے گی بھی نہیں اور اگر دوزخ میں رہے بھی تو صرف چند روز کے لیے دراصل یہ اس خوشفہمی میں مبتلا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے سلسلے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے یہ خود اللہ کے محبوب ہیں بحوالہ سورة المائدہ آیت نمبر اٹھارہ اللہ تعالی نے اس کی سختی سے تردید فرما دی ہے کہ اللہ نے تو ان سے کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں کیا ہے کہ ان سے ہر قسم کی سرکشی و نافرمانی کے باوجود ان کو سزا نہ دیں کیسی بے سروپہ باتیں یہ اللہ سے منصوب کر رہے ہیں اللہ کے یہاں حسب و نصب اور سلسلوں کی کوئی حیثیت نہیں وہاں تو ایمان خالص اور عمل صالحی پر فیصلہ ہوگا بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئتہ فأولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون بلا کیوں نہیں جس کسی نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے حاشیہ نمبر 75 ان پیشہور علماء و مشایخ اور ان کے اندھے متبعین کے باطل نظریات پر بھرپور چوٹ لگاتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہی ہیں تو پھر اللہ انہیں ان کے گناہوں پر عذاب کیوں دے رہا ہے بحورہ سورة المائدہ آیت نمبر 18 اللہ کی تو یہی سنت ہے کہ جو کوئی نافرمانی کی روش اختیار کر کے بد اعمالیوں میں غرق رہے گا تو ایسے سارے ہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیے جائیں گے اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اپنے ایمان کو شر سے پاک کر کے عمل صالح کی روش اپنائیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایمان کی تقاضے پورے کریں تو وہ جنت کے دائمی وارث بنا دیے جائیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے موسیقی